اقوام متحدہ کا جنرل اسیمبلی جلاس عالمی برادری کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ برطانوی وزیر خارجہ ڈیویڈ لیمی کا خطاب بولے برطانیہ لیبنون غزہ اور یوکرین میں فوری مستقل جنگ بندی چاہتا ہے پرانسیسی وزیر خارجہ کا کشیدگی میں کمی فریقین سے پرامن رہنے اور تنازق و سفارتی طریقے سے حل کرنے پر زور ایرانی صدر مسود پزشکیان بولے اسرائیلی حملوں میں بے گناہ عورتوں اور بچوں کا قتل عام ہوا فلسطینی وزیراعظم کا کہنا تھا غزہ میں اسرائیلی حملے انسانی تباہی کا سبب بنے وزیراعظم شہباد شریف پانچ روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے شہباد شریف ستائی ستمبر کو خطاب کریں گے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک حکام سے اہم ملاقات شیڈیول سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ صدر جنریل اسیمبلی صدر یورپین کمیشن اور بل گیٹ سے بھی ملیں گے اور اسرائیل کا لیبنان پر حملوں میں طاقتور بموں کا استعمال اسرائیلی فضائیہ کی جنوبی علاقے بیکہ وادی پر بمباری پانچ سو سے زائد افراد کی حلاقت کا خدشہ تعلیمی ادارے بند سکولوں میں پناہ گزین کیمپ قائم اسپطالوں میں امرجنسی نافذ ایران کا اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل ایرانی وزیرت خارجہ کے مطابق حملے اسرائیلی پاگلپن اور جنگی جنون کا ثبوت ہے